اسلام علیکم اور مرحبا بھائیت کے ساتھ ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے امین رمضان المبارک بلکل آخری دو یا تین روزیں چل رہے ہیں بلکہ جب تک آپ اگر یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی تب تک تو امریکہ میں 29 روزہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور پاکستان اور باقی جگہوں پہ 28 کا انڈ ہو رہا ہوگا تو بہت اداسی سی ایک فیل ہو رہی ہے رمضان کا اپنی ایک بلیسنگ اور ایک جس کو کہتے ہیں سکون سا فیل ہوتا ہے اللہ پورا سال ہم سب کے لئے بہت آفیت والا کرے آمین سم آمین تو اپنا بلوگ سٹارٹ کرتی ہوں پچھلے کافی دنوں کے بعد میں آپ سے اپنے جو کھاڑی کا کرتا تھا میں نے اپنی بیٹی کے لئے بائی کیا تھا جو میں نے کہا تھا بہت پلینس ہے تو اس کے داموں پر میں نے امرائیڈری سٹارٹ کی تھی تو آج تقریبا یہ کمپلیٹ میں نے کر لی تھی میں نے کہا اس کی بھی اپ ڈیٹ دوں کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ جو چیز آپ کے ساتھ سٹارٹ کی ہے اور اس کی فائنل لوک آپ کو نہ دکھاتی تو اس کے سلیپس کچھ اس طرح کے ڈیزائن کیے ہوئے تھے اور گلے کے اوپر یہ والی پٹی تھی ساتھ میں چھوٹھ چھوٹھے ٹسلز تھے اور یہ پیچ بہت ہی لائٹ سا کلر ہے اور یہاں اصل میں میں سہری کے بعد بیٹھ کے یہ امرائیڈری کمپلیٹ کر دی تھی تو ذرا سی مجھے لائٹ کا ایشو لگ رہا ہے تو اس کے لئے معذرت آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوگا تو یہ میں نے آف آئیٹ یا پرلش آئیٹ اور پنگ پیچ کے ساتھ ہی امرائیڈری کی تھی تو یہاں پر میں نے اپنی ہیٹ کی جو شرٹ تھی ٹراؤزر وغیرہ کٹنگ کر لی تھی اور ایک دو جوڑے اور بھی میں نے کٹنگ کی تھی تو یہ والا ڈریس کیونکہ میرے لئے اس لئے اہم تھا کیونکہ یہ مجھے میرا کو شاید بہت پہلے بتایا بھی تھا جب میں نے اپنی آن لائن شاپنگ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو یہ میری بیٹی نے مجھے ایکچلی دلائے اس لئے میرے لئے بہت خاص بھی ہے تو وہ میرے پیچھے پڑی میں تھی کہ ماما یہ والا تو آپ نے لازمی لازمی سٹیج کرنا ہے تو اس لئے پہ میں نے باقی سارے جو سوٹ تھے ان کو تو ایک سائٹ میں رکھا اگر نہیں اس کو لازمی سٹیج کرنا ہے تو اس کی میں کٹنگ کر رہی تھی اور اگین میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بھی بتایا کہ میں پروفیشنل کوئی وہ ٹیلر وغیرہ نہیں ہوں نہ ہی میں نے کوئی کسی انسٹیوٹ سے سیکھا میں نے اپنی امی کو دیکھ کر جنہوں نے اپنی امی کو دیکھا تھا تو یہ ایک ٹیلنٹ ہے جو کسی میں بھی آ سکتا ہے شوق کی بنیاد پر تو دیکھتے کہ یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں ہمیشہ بچپن میں بھی یہی تھا کہ سکول کی جب چھوٹیاں ہوا کرتی تھیں تو ان دنوں میں سمر بریک میں جو اچھے ریڈی میٹ کپڑے ہوتے تھے یا امی کی جو بنائی بھی شرٹس ہوتی تھیں جو پرانی ہو جاتی تھیں تو ان کی سٹیجنگ وغیرہ کو اچھی دیر سے سمجھنا سمٹائمز ادھر بھی دینا اور ان کو دوبارہ سے سٹیج کرنا جو بس فارغ وقت کے شوق تھے تو مطلب یہ چیزیں پھر میں وہاں سے میرے اندر سمجھنے کی بلٹن بھی ہیں کچھ امی کی طرف سے آئی ہیں تو اچھا لگتا تھا کہ اپنے لئے خود سٹیج کروں اور یہاں پر پھر میں تھوڑی وہ جو بیسک میریمنٹس ہوتی ہیں وہ تو ظاہرے کرنی پڑتی ہیں جسے شولڈر وغیرہ کی جو کٹنگ ہے اچھا شرٹ کی جس طرح ٹراؤزر کی کٹنگ میں بھی جو فرنٹ ہوتا ہے اس کی ہاف آف انچ کٹنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے تو شرٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فرنٹ اور بیک کو کسی بھی اچھی ٹیلر میڈ شرٹ کے ساتھ آپ نے کٹنگ کر لی ہو اس کے بعد جو آپ کی فرنٹ والا جو شرٹ کا حصہ ہوتا ہے اس کے نیک لائنگ کی تو آپ کو ذرا سی ڈیپ کٹنگ کرنی ہوتی ہے لیکن جو اس کا جو شولڈر کی کٹ ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفت میں ضرور کٹنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو شرٹ ہے وہ اچھے سے اس کی ایک لک ہو آپ کی جو شولڈر یہ جو جوائنٹ ہوتا ہے آم پیٹ اور یہاں سے تو بس میں اسی کی کٹنگ کر رہی تھی ساتھ میں پھر یہاں پہ سلیوز کا غرقی میریمنٹس کا غرقی اور پھر اس کے بعد کٹنگ کر کے میرا ارادہ یہی تھا کہ میں افتاری کے بعد جب باقی سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گی تو پھر بیٹھ کے تھوڑی سی سٹیجنگ کروں گی کیونکہ ٹائم بلکل بھی نہیں تھا اور امرجنسی میں تو امی ہمیشہ اس چیز سے دنگ پڑا کرتے تھے امرجنسی میں کام کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے بڑا افیشنٹلی کام میری سسٹر ہم دونوں کر لیا کرتے تھے امی سے ڈانٹیں کھا کھا کے آپ میں سے بہت سارے لوگ ریلیٹ بھی کر سکتے ہوں گے تو اچھے یہاں پہ پھر میں کچن میں آگئی تھی کیونکہ ساہر افتاری بھی بنانی تھی تو میں یہاں پر بچاوہ دھنیا تھا جن کے میں ڈانٹلز وغیرہ جو ہوتی ہیں پیچھے ڈانٹل ان کو ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں ان کو میں پھینکتی نہیں ہوں سبزی بنانی ہوں تو اس میں مکس کر لیتی ہوں یہاں پہ میں پکوڑے بنا رہی تھی اس کے لیے پیاز اور آلو بارک بارک میں نے کٹ لی تھے پالک بھی میں نے دھو لی تھی اور یہاں پہ یہ دھنیا جو تھا وہ پہ میں نے اس میں ڈالا پیچھے بیک گراؤنڈ اے دون نو آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی کٹنز ایکچلی کھیل رہے ہیں اور وہ چیزوں کو سکرچ کریں تو اس کی بھی آواز ساتھ ساتھ آپ کو آتی آف این آن آتی رہے گی تو اچھا پکوڑوں کے لیے میں نے دو طرح کی بیسن اس میں آڑ کی ہیں ایک کورسلی کرشٹ ہے اور پساوہ ہے موٹا پساوہ ہے لڈو والا بیسن تو یہاں پہ انڈین برانڈز ہیں تو ایزیلی مل جاتے ہیں پاکستان میں میرا خیال ہے کچھ لوگ بیسن خود بھی پسواتے ہیں تو ایک اگر موٹا پساوہ ہو اور ایک باری پساوہ تو اس سے بڑے اچھے کرنچی سے پکوڑے بنتے ہیں اور میں پانی نہیں آئیڈ کرتی جب یہ سبزیوں اغراب بناتی ہوں تو پانی نہیں آئیڈ کرتی صرف آدھ آدھا کب بیسن ڈال دیا تو اسی سے ہی مطلب سبزیاں اپنی پانی سے اس کو جذب کر لیتی ہیں وہ بڑے اچھے کرنچی سے پکوڑے بنتے ہیں یہاں میں نے ماشکی ڈال کے بڑے بنائے تھے پیورلی ماشکی ڈال تو اس نے کچھ ایسا نہیں جالا تھا یعنی دوسری مون کی ڈال پانی میں آڈ کی تھی تو وہ میں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے پانی میں سوک کر لی اور جاتے جاتے رمضان میں چیزیں جو تھیں وہ فریزر سے میں نکال لی تھی یہ میرے پاس میں نے جو کیابیج سٹارٹ میں میں نے کٹنگ کر کے ایک بڑا سا پیکٹ رکھا تھا اس کا آخری پورشن تھا وہ میں نے ڈالا اور کچھ گاجر جو تھی وہ شریڈ ہوئی بھی تھی اور چکن کے اندر میں نے تھوڑا سا گارلک وغیرہ ڈال دیا تھا وہ بالتے وقت اور نمک بھی بہت ہی کم اسے نمک اس کے میں کم ڈالتی ہوں کالی مرچی ضرور ڈالتی ہوں اس کا اچھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر ریڈ چلی ساوس ہو گئی اور سویا ساوس لیکن نمک اس لئے کم کرتی ہوں کیونکہ سویا ساوس اور یہ سارے چیزیں زیادہ سالٹی وہ کر دیتی ہیں تو بعض دب اچھا نہیں لگتا تو یہاں پر اس کو میں پھر تھنڈا ہونے کے لئے میں نے سائیڈ میں رکھ لیا تاکہ یہ تھنڈا ہوگا تو پھر میں رول بغیرہ بنا لوں گی مینوائل میں نے پھر دوسرے پیالے میں دہی بڑھے چکے وہ اس کے لئے دہی تیار کیا اور اس میں وہی جو تھوڑی سی میں سویٹنر ڈالتی ہوں شگر نہیں ڈالتی ہزبن کی وجہ سے اور ریڈ چیلی پاودر ڈالا پھر سزیرہ پاودر بھی ڈال دیتی ہوں اور دہی بڑھا مسالہ ڈال دیا اور بس یہ تو ریڈی ہو گیا تھا اچھا پورے دن کی روزے کے بعد میں آج کل مجھے پتہ نہیں کیوں اس چیز کی بہت زیادہ کریونگ ہو رہی کہ دہی بڑھے جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں ایک دم جیسے اندر ٹھنڈک سی پہنچتی ہے بلکہ مجھے بھی بھی یاد ہے کہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے تو میری ایک یمن کی بندی تھی ان سے ملاقات ہو تو وہ اپنے رمضان کے بارے میں بتا رہی کہ ہم لوگ جو میرے لیسٹن ہیں وہ ہمارا مین فوکس یہاں پر پکوڑے بھی الحمدلللہ اچھے بن گئے اور ساتھ ساتھ جو سپرنگ رولز یا سپرنگ پاکٹس کہیں تو وہ بھی میں نے شیڈو فرائے کر دیے تھے یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی پکوڑے کی تک رسپی سے بنے تو ضرور ٹرائے کریں پانی نہ اٹھ کریں اور سبزیوں کے پڑے گی آپ کو تو الحمدلللہ میری چھوٹی سی ایک افتاری جو ہے وہ فیملی کے لیے ریڈی ہو گئی تھی جس پہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے نا کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے کام بھی ہو رہے اور جنہوں نے روزہ رکھا ہوئے ان کو اچھے افتار بھی کر لوں پھر اس کے بعد اپنے برطنوں سے کچن سے اور نماز وغیرہ سارے چیز ان سے فارغ ہو کر تو میں دوبارہ سے میں نے اپنی مشین آج کافی دنوں کے بعد سٹارٹ کی بسم اللہ کی اور اپنا رات کے ٹائم پہ میرا ارادہ تھا کہ میں ٹراؤزر وغیرہ کی سٹیچنگ کروں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں پھر شرٹ کا بھی میکسیمم کام کر لیا تھا اچھے کٹنگ کی ہو تو پھر سٹیچنگ جو اتنا لمبا ٹائم نہیں لی تھی کٹنگ میں زیرا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑ اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے بیک والے پینل کی بھی آسن آپ اس میں سی لینی ہے اس طرح سے یہ اور پھر اس کے بعد جو سائیڈز ہوتی ہیں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ یہ لمبی والی سائیڈ ہوں گی آؤٹر سائیڈ اور پھر انر سائیڈ کو آپ نے سٹیچ کے جو پائنچے دیں ان کی ترپائی رہتی تھی میں نے کیو لارٹ ٹائپ ٹراؤزر کی کٹنگ کی تھی اور یہاں پر میں اپنی شرٹ کی سٹیچنگ کر رہی تھی بیل شیپ کے لائٹ سے بیل شیپ میں نے دی تھی سلیوز کو تو اس کی میں نے سٹیچنگ پہلے کی ان کو پہلے آپس میں جوڑا کیونکہ پھر مجھے ان کو شولڈر کے ساتھ جوڑنا تھا سٹیچ کرنا تھا اور سلیوز کا جو فرنٹ ہے اس کی جو نیٹ سٹیچنگ ہے وہ پھر میں کہا تھا کہ بعد میں انشاءاللہ سٹیچ کروں گی لیکن اللہ کا شکر ہے کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں اور اسی ہو جکا ہے تو ترپائی وغیرہ کرنا تو آپ اسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہاف ان آور سے بھی کم ٹائم لگتا ہے اور آپ کر لیتے ہیں تو بس یہاں پر میرا ولاغ انڈ ہوتا ہے اور آپ سے چاہتی اجازت انشاءاللہ پھر ملیں کے اللہ حافظ